اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کر ناظرین آج ہم آپ کو ایک بریکنگ نیوز کے بارے میں بتاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چار اکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے درخواست پر فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کے عراقی نئے اسمبلی نے خوشی مانائی اور پھر کیا ہوا حکومت نے عوام پر ایک بار پھر مہنگائی کا بم پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پھینک دیا مفتہ اسماعیل نے عوام سے کہا کہ جا اسجنہ حوالے رب دے اس کے بعد کیا ہوگا سب کچھ آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک میرے چینل سہر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر اپنا فیصلہ سنایا ہے جس میں موزز عدالت نے کہا ہے کہ منحرف عراقین کے بغیر یعنی کہ ان کے ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے بغیر وزیرعالہ کا الیکشن ایک بار پھر کرایا چاہے انہوں نے آج گورنر پنجاب کو اجلاس بلانے اور الیکشن کرانے کی ہدایت کی ہے جب فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے عراقین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ نے آج آئین کے حق میں فیصلہ دیا ہے جس سے آئینی بہران ختم ہو گیا انہوں نے نوید سنائی کہ میع شباز خریف کو وزارت آلہ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا جبکہ مسلم لیگ نون والے نوے نوے ہو کر چلے گئے اور فوراں ہوتل میں اجلاس طلب کر کے عراقین کو اکٹھا کر لیا جن کی تعداد اب 177 ہے جبکہ تفصیلی فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے قائدین سر پکڑ کر رہ گئے کہ موزد عدالت نے نہ وزیراعالہ کو ہٹایا نہ نئے ووٹ کرانے کا اندھیا دیا جس کے بعد ان میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے آج صبح سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور ان کی درخواست سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی جس کی سماعت آج ڈیڑھ بجے شروع ہوئی تو بڑا ہی دلچسپ مرحلہ دیکھنے کو ملا نہ وہ کلا میں ہم آنکھی تھی نہ ہی قائدین میں مختلف ریمارکس کے بعد جب پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ چہدری پرویز الہی کو تو کوئی اعتراض نہیں کہ میں شباس حریف 17 جولائی تک وزیراعالہ رہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا چلو دونوں کو بلا کر موقف جان لیتے ہیں لہٰذا ان دونوں کو سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں طلب کیا گیا تو جب چہدری پرویز الہی سے پوچھا گیا کہ آپ کو میاں حمزہ شعباس حریف وزیراعالہ کے طور پر منظور ہیں تو انہوں نے کہا کہ میاں حمزہ شعباس انہیں کسی صورت بھی منظور نہیں جب میاں حمزہ شعباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میمبرز پورے ہیں اور اسمبلی میں موجود بھی ہیں پھر دیر کی کیا ضرورت جس پر عدالت چہدری پرویز الہی سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ ہم یا تو دو دن دے سکتے ہیں یا پھر آپ حمزہ شعباس کو وزیراعالہ کے طور پر قبول کریں پہلے انہوں نے حمزہ شعباس کو نگران وزیراعالہ قبول کیا اور کچھ شرائط رکھی تو عدالت نے کہا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ضیاطی ہوئی تو عدالت موجود ہے جس کے بعد معمون الرشید کی مشاورت سے انہوں نے جب سترہ جولائی تک حمزہ شعباس کو وزیراعالہ قبول کر لیا تو درمیان میں بابا روان نے کہا کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وزارت آلہ کے امیدوار کو اعتراض نہیں تو پی ڈی آئی کے ارکان کو کیا اعتراض ہے تو انہوں نے بھی کچھ وقت مانگا کہ قائدین سے مشاورت کر کے بات کرتے ہیں انہیں عدالت نے وقت دے دیا اور جب وہ واپس آئے تو عدالت نے میاں حمزہ شعباس کو سترہ جولائی تک وزیراعالہ کے عدے پر کام کرنے کا حکم دے دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سترہ جولائی کو زمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں کیا اس ساری کاروائی کا اثر زمنی الیکشن پر بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ ان پچیس وٹوں کے بغیر بھی حکومت کو برطری حاصل ہے پی ڈی آئی کا موقع ہے کہ انہیں مخصوص نشستوں کے پانچ ارکین کے نوٹفیکیشن جاری کیے جائیں اگر وہ بھی انہیں مل جائیں تو پھر بھی حکومت کو برطری حاصل ہے دوسری جانب حکومت نے سخت فیصلوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے جس وقت اقتدار سنبھالا تو اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک سو پانچ روپے تک کا اضافہ کر چکے ہیں جس سے ملک میں مہنگائی کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے بھیہاری دار طبقہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے حکومت نے جو دو ہزار روپے دینے کا کہا ہے پہلے تو سیون ایٹھ سکس پر میسیج سینڈ ہی نہیں ہوتا اگر ہو بھی جائے تو دو روپے چیاسی پیسے چارج ہوتے ہیں حکومت کو یہ نمبر فری کرنا چاہیے تھا مگر شاید یہاں سے بھی وہ کچھ کمانے کے چکر میں ہوں گے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ٹیل فون کمپنیوں نے اپنے پیکج میں بھی شدید اضافہ کر دیا ہے سارفین سر پکڑ کر رہ گئے ہیں حکومت نے واقعی اپنی سیاست کو دو پر لگا دیا ہے پریکٹیکل یہ بات سامنے ہے کہ ہر کوئی حکومت کے مخالف باتیں کر رہا ہے جو کہ ان کے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ثابت ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرئے کا موسیقی